اب ہم آتے ہیں احسان اللہ احسان کے کیس پہ کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے بہت سے دہشت گردی کے واقعات کی ذمہ داری قبول کی تین سال پہلے ان کو سرکاری تحویل میں لیا گیا اور اب خبریں یہ ہیں کہ یہ فرار ہو چکے ہیں اور اس پہ حکومت بلکل خاموش ہے کوئی سرکاری اعلان بیان نہیں جاری ہوا مجھے آپ پہلے یہ بتائیں کہ یہ فرار کیسے ہوئے کون ذمہ دار ہے کیونکہ رحمان ملک صاحب بھی یہی بات پوچھ چکے ہیں ان سے انٹیئر منسٹری سے کہ یہ ہمیں بتایا جائے تو میرے بھی وہی سوال آتے ہیں کہ کیسے ہوا کون ذمہ دار ہے اور اس کے سٹوری ہے کیا ایکچولی بکوز ہمیں کوئی افیشل ورژن نہیں مل رہا دیکھیں افیشل ورژن تو آنا چاہیے مگر میرا خیالہ کچھ سیکیوریٹی کے پرابلمز ہیں اسی لئے افیشل ورژن آنی رہی آئے گی بھی تو یقینی لوگ کریں گے اس کے پر اس لئے میرا خیال ہے اسٹیبرشمنٹ کے اندر یہ سوچ بچار ہو رہی ہے کہ کیسے اس کو ایکسپرین کیا جائے اس میں دو تین اس کے پہلوں ہیں پہلی بار تو یہ ہے کہ جب یہ ڈیل ہوئی تھی احسان اللہ احسان سے اس وقت تحریک تالیبان کے خلاف جنگ ہو رہی تھی تحریک تالیبان پاکستان افغان تالیبان نہیں ٹی ٹی پی اور یہ ان کے سپوکسمنٹ تھے اور انہوں نے بہت سی چیزوں کی ذمہ داری بھی لی اپنی آرگنیزیشن کے تحت اور ان کے سپوکسمنٹ تھے جس میں ملالہ یوسف زہی بھی تھی اور یہ ای پی ای سکول بھی تھا اور بھی بہت سی اٹیکس تھی جس کے اوپر یہ میشہ باغہ بارڈر والا تھا یہ میشہ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں تو ظاہرہہ یہ ٹی ٹی پی کے اندر کے کور کے ایلیمنٹ تھے کور کمیٹی کے آپ سمجھیں یہ سپوکسمنٹ تھے تو میرا خیال ہے ہماری طرف سے ہماری سیکیورٹی جنسیوں کی طرف سے کوشش کافی تھی کسی طریقے کے ساتھ یہ ڈیفیکٹ کر جائیں اور ہماری طرف آ جائیں اور ہماری مدد کریں اور ظاہر ہے ان ریٹرن پھر ہم پروسیکیوٹ نہیں کریں گے یہ بائی دو بے ہوتا ہے امریکہ نے بھی تالیبان کو گوانٹوالو بے میں امپریزن کیا پھر پریزنر سواپس ہوئے ہوتے ہیں آپس میں لیندین ہوتی ہے وہ جو چارجز ہوتے ہیں وہ ڈراؤپ ہو جاتے ہیں مرڈرز، ٹیروریسٹ لیندین ہوتی ہے یہ سوویٹ یونین اور امریکہ کے درمیان بھی تھا کولڈ وار کے زبانے میں یہ وار میں بھی ہوتی ہے اور اس قسم کی سیچویشن میں بھی ہوتی ہے کہ سپائز، ڈبل سپائز، ایجنٹس، جاسوس، کروس آورز یہ چلتا رہتا ہے ریاستوں کے درمیان اسے کہتے ہیں ریالیزم اچھا اس میں اب اصول نہیں ہوتا ہے اصول یہی ہوتا ہے کہ ہمارا فائدہ کس چیز میں اب وہاں قانون نہیں دیکھا جاتا ایسی چیزیں نہیں دیکھی جاتی اور کیونکہ کسی سٹیج پہ وہ قانون کی بالا دستی نہیں ہوتی کیونکہ قانون کچھ اور کہتا ہے اور آپ کچھ اور کرنے جا رہے ہوتے ہیں مگر آپ ریاست کے لانگ ٹرم مفاد میں کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کو خفیہ بھی رکھا جاتا ہے اور جب وہ خفیہ نہیں رہتا تو پرابلمز بان جاتے ریاست کے لیے تو میرا خیال ہے یہاں بھی یہی سلسلہ تھا کہ ان کو کنونس کیا کہ آپ آ جائیں اور آپ کو ہم پناہ دیں گے اور ریہیبلیٹیٹ کر دیں گے اور اسی لیے ان کو پہلے ڈیل ہوئی یہ آئے آ کے یہ دو تین مہینے پہلے ان کی ڈی بریفنگ ہوئی اس کے بعد گورنمنٹ نے انانس کیا کہ یہ آگئے ہیں اور یہ خدا ہیں اور انہوں نے گیو اپ آپ نے آپ کو گیو اپ کیا ہے پھر گورنمنٹ نے انانس کیا کہ انٹرویو لوگوں سے کروائے جس پہ انہوں نے بہت سے الزام لگا ہے باتیں کہی کہ مجھے تو انڈیا کی وجہ سے میں نے یہ کیا انڈین ایجنٹ یہ وہ سارا انڈیا کا رول شول مطلب ہے انڈیا کو امپلیکیٹ کیا سب کچھ کیا اس وقت یہ انڈین ایجنٹ کی سلسلہ بھی چل رہا تھا کھلوزن یادیو کا سلسلہ بھی چل رہا تھا کھلوزن یادیو کا تو یہ انہوں نے انڈیا کو بھی امپلیکیٹ کر دیا مگر انہوں نے اصلیت یہ ہے اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑی ہیلپ کی آپ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی احسان اللہ احسان اس وقت بہت سے آپریشنز جاری تھے انہوں نے کافی ہیلپ کی کہ کہاں آپریشن ہے وہاں کون ہے کیسے ہے اور میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پہلے تین چار چھے مہینے کے اندر اندر ان سے جتنی جوس نکالنی تھی وہ لے لی اور بڑا فائدہ ہوا جس کی وجہ سے پھر اسٹیبلشمنٹ نے ہماری سیکیورٹی فوسز نے تحریک طالبان کی مومنٹ کو کرش کیا تو میرا خیال ہے وہ جو ڈیل تھی وہ ریاست کے انٹرس میں تھی خواہ آپ اور ہم جیسے لوگ باہر بیٹھ کے یہ کہتے تھے یہ تو قاتل ہے اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اس کو تو پھانسی چڑھنی چاہیے یہ ہونا چاہیے مگر ریاستیں ایسے نہیں کرتی ریاستیں اپنے وفاد میں دیکھتی ہیں کہ لانگ ٹرم کے انٹرس میں کیا ہے تو ریاست نے اس چیز کو کیا اور خوفیہ بھی رکھا اور ان کے ساتھ جو ڈیل تھی وہ یہی تھی کہ پھر آپ کو اس ریسیٹل کر دیں گے پرابلم کیا ہوئی پرابلم یہ ہوئی کہ ایک صاحب جن کے بچے سکول میں مارے گئے انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ کر دی اور یہ کہا کہ جی یہ حکومت نے ان کو رکھا اور ان کے یہ تو مہدرر ہے انہوں نے یہ کیا اور حکومت کو بلا کے پوچھا جائے کہ کیا حکومت کرنا چاہ رہی ہے ان کے ساتھ کہ ان کو ٹرائل ہوگی ان کا کورٹ مارشل ہوگا یا نہیں ہوگا تو ہائی کورٹ نے بلایا حکومت کو ہائی کورٹ نے پوچھا ہے سیکیورٹی جنسیب بھئی آپ کے پاس ہے اب یہ کورٹ مارشل کب ہوگا کیا کریں گے ہمیں بتایا جائے وہاں اپیرنٹلی اٹرنی جنرل صاحب نے اس وقت یہ کہا کہ ان کے خلاف کارروائی پوری ہوگی اس کے بعد گورنمنٹ نے نانس کیا کہ یہ آگئے ہیں اور یہ خدا ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو گیم اپ کیا ہے پھر گورنمنٹ نے نانس کیا کہ ان سے انٹرویو لوگوں سے کروائے جس پہ انہوں نے بہت سے الزام لگا ہے باتیں کہی کہ مجھے تو انڈیا کی وجہ سے میں نے یہ کیا انڈین ایجنٹ یہ وہ سارا انڈیا کا رول شول مطلب ہے انڈیا کو امپلیکیٹ کیا سب کچھ کیا اس وقت یہ انڈین ایجنٹ کی سلسلہ بھی چل رہا تھا کھلوزن یادیو کا سلسلہ بھی چل رہا تھا کھلوزن یادیو کا یادیو کا کھلوزن یادیو کا تو یہ انہوں نے انڈیا کو بھی امپلیکیٹ کر دیا مگر انہوں نے اصلیت یہ سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑی ہیلپ کی آپ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی احسان اللہ حسان نے اس وقت بہت سے آپریشنز جاری تھے انہوں نے کافی ہیلپ کی کہ کہاں آپریشن ہے وہاں کون ہے کیسے ہے اور میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پہلے تین چار چھے مہینے کے اندر اندر ان سے جتنی جوس نکالنی تھی وہ لے لی اور بڑا فائدہ ہوا جس کی وجہ سے پھر اسٹیبلشمنٹ نے ہماری سیکیورٹی فوسز نے تحریک تالیبان کے مومنٹ کو کرش کیا تو میرا خیال ہے وہ جو ڈیل تھی وہ ریاست کے انٹرسٹ میں تھی خواہ آپ اور ہم جیسے لوگ باہر بیٹھ کے یہ کہتے تھے یہ تو قاتل ہے اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اس کو تو پھانسی چڑھنی چاہیے یہ ہونا چاہیے مگر ریاستیں ایسے نہیں کرتی ریاستیں اپنے مفاد میں دیکھتی ہیں کہ لانگ ٹرم کے انٹرسٹ میں کیا ہے تو ریاست نے اس چیز کو کیا اور خوفیہ بھی رکھا اور ان کے ساتھ جو ڈیل تھی وہ یہی تھی کہ پھر آپ کو اس ری سیٹل کر دیں گے پرابلم کیا ہوئی پرابلم یہ ہوئی کہ ایک صاحب جن کے بچے بچے سکول میں مارے گئے انہوں نے پشاور ہائی کوٹ میں ایک ریٹ کر دی اور یہ کہا个 جی یہ حکومت نے ان کو رکھا ہوئے اور ان کے یہ تو مہدرر ہیں انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا اور حکومت کو بلا کر پوچھا جائے کہ کیا رئی حکومت کرنا چاہ رہی ان کے ساتھ کہ ان کو ٹرائیل ہوگی ان کا کوٹ مارشل ہوگا یا نہیں ہوگا تو ہائی کوٹ نے بلایا حکومت کو ہائی کورٹ نے پوچھا ہے سیکیورٹی جنسی بھئی آپ کے پاس ہے اب یہ کورٹ مارشل کب ہوگا کیا کریں گے ہمیں بتایا جائے وہاں اپیرنٹلی ایٹرنی جنرل صاحب نے اس وقت یہ کہا کہ ان کے خلاف کروائی پوری ہوگی ان کو کورٹ مارشل کیا جائے گا ان کو بالکل پنش کیا جائے گا عدالت نے کہا ٹھیک ہے پھر ختم ہوئی بار تو وہ کیس جسے کہتے ہیں ڈسمس ہو گیا کہ ہاں عدالت کو ایشورنس مل گئی ہے وہ بھی گھر چلے گئے والد صاحب ہوا کچھ نہیں اب پتا چلا ہے کہ وہ فرار ہو گئے ہیں اب وہ والد صاحب واپس پہنچ گئے ہیں عدالت انہوں نے جا کے کہایا کہ جی یہ تو انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں یہ تو کہتے تھے یہ کریں گے یہ کریں گے انہوں نے کیا کچھ نہیں اب اوپر سے کہتے ہیں فرار ہو گئے اس کا مطبع یہ کبھی بھی انصاف ہمیں نہیں ملے گا اب عدالت نے کہایا کہ جی یہ جواب دے آپ یہ آپ نے کیا کیا ہے اب حکومت جو ہے یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے مشکلات کھڑی ہو گئی ہے نا کیا کیا جائے تو اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈیل کے تحت میرا جو اسیسمنٹ ہے کہ ڈیل کے تحت جب یہ کیسز شروع ہوا تو پھر یہ جیسے مشرف کا کیس ہے نا ایک دفعہ کیس لگ گیا وہ پانچ سال چلا ہے بڑی مشکل کے ساتھ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی اور کچھ حد تا ختم بھی ہو گیا ہے کیونکہ اگین وہ سیکیورٹی کی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتی ہے یہاں بھی یہی چیز ہے کہ اگر یہ کیس اب رہ جاتا اور وہ گورنمنٹ کہتی ہمارے کسٹڈی میں ہے تو پھر عدالت کے حکم کے مطابق کچھ نہ کچھ کرنا تھا تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ فرار ہو گئے اور یہ فرار ہو گئے تاکہ یہ کیس اب جسے کہتے ہیں نا فائلوں میں ہی رہ جائے فارق بھاگ گیا ہم کیا کریں کیسے کیس کریں گے اس کے اوپر اب بھاگنا کو اتنا آسان تو نہیں تھا پہلے بھی وہ کوئی اتنی سیکیورٹی ہائی سیکیورٹی میں نہیں تھے آہ کچھ کھلی چھوٹی تھی انہوں نے شادی بھی کی بیعہ بھی کیا اور بچہ بھی ہو گیا دورنگ کیپٹیوٹی آہ اور کسی ایک سیف ہاؤس میں رہ رہے تھے اور ان کی فیملی شیملی آ رہی تھی جا رہی تھی تو نرم رویہ تھا اور ظاہر ہے ایک ڈیل کا تحت تھا وہ نرم رویہ تھا اور شاید ابھی بھی کبھی کبھی ان سے انفیویشن ملتی تھی ہیلپ ہوتی تھی اب سیچویشن یہ تھی کہ عدالت شروع ہو گیا مسئلہ تو میرا خیال ہے ریاست کے پوائنٹ ویو سے یہ اچھا ہی ہوا کہ وہ بھاگ گیا اور اب ریاست کے گلے میں جو عدالت کا جو پندہ تھا وہ وہ نہیں ہے اب وہ کہاں ہیں کیوں ہیں کیا ان کی بدت اور کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں میرا نہیں خیال میں نے ایک سنایا ایک انکر صاحب تھے انہوں نے بھی ایک explanation دیا اور نے کہا نہیں یہ ڈیل ہوئی ہے ان کے ساتھ وہ ڈیل ہے احسان اللہ خان احسان اللہ احسان کی اور establishment کی کوئی ڈیل ہوئی ہے جس میں ایک معایدہ ہوا ہے امریکہ کا اور افغانستان میں اندر جس کے اندر پریزنر سواپ ہو رہے ہیں طالبان کے لوگ جو ہیں وہ یہ چھوڑ رہے ہیں اور وہ ان کے پریزنرز کو یا ان کے جو کیپٹیز ان کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ بھی اسی سلسلے کا حصہ ہے کہ پرانے زخموں کو ختم کیا جائے اور بات آگے بڑھائی جائے اور اب آخری سٹیج آگئی ہے افغانستان کو سیٹل کرنے کی تو اس میں اس کے سبب ایک نامات کیے جا رہے ہیں confidence building کیلئے actually یہ صحیح نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلق افغانستان کے ساتھ نہیں ہے ان کا تعلق تو تحریک تالیبان پاکستان کے ساتھ تو یہ امریکہ اور افغانستان کے اندر جو ہو رہا ہے تالیبان کے درمیان جو معایدے ہو رہے ہیں ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بس یہ حقیقت حقیقت ہوتی ہے چاہے جتنی بھی تلخو اس کو accept کرنا پڑتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا feedback ضرور دیجئے گا خدا حافظ موسیقی